اور میرے بھائیو ہماری بہت بڑی کمزوری ہے یہ انسان اتنا نادان ہے اتنا کمزور ہے بچہ تھا مسجد میں مولانا صاحب نے ہمیں اللہ اور رسول سے متعارف کرایا اور انہی علماء کی زیر سر پرستی ہم نے نماز پڑھی ہم نے جمعہ پڑھا ہم نے قرآن پڑھا انہوں نے قرآن پڑھایا تیس سال عمر ہو گئی اور تیس سال مسلسل انہی علماء نے ہمیں دین کے ساتھ جوڑے رکھا قرآن کے ساتھ جوڑے رکھا مدرس اور مسجد کے ساتھ جوڑے رکھا لیکن ہمیں کسی نے سوشل میڈیا پہ فیس بوک پہ ورس اپ پہ ایک دو چار منٹ کا ایک کلپ بھیجا اور اسی ایک کلپ کی وجہ سے ہم علماء سے متنفر ہو گئے ہم مشایخ صوفیاء سے لا تعلق ہو گئے اللہ والوں سے ہم بدگمان ہو گئے یعنی معمول اسی بات کی وجہ سے یہ ہماری بدقسمت ہی ہے یہ ہماری محرومی ہے کہ تیس سال جس بندے نے ہمیں اللہ مسجد کے ساتھ جوڑا اللہ کے ساتھ جوڑا بس دو چار منٹ کسی بندے نے کسی ڈاکٹر کسی پروفیسر نے کسی انجینئر نے ہمیں علماء کے بارے میں کچھ کہا ہم کہتے ہیں واقعی بات تو بڑی ٹھیک کر رہا ہے واقعی بات تو صحیح کر رہا ہے اور ہم علماء سے بدگمان ہو گئے یہاں سے انسان کی گمراہی کا آغاز ہو جاتا ہے ہمیں ایمان ملا ہے مسجد سے ہمیں ایمان ملا ہے خانکہ سے ہمیں ایمان ملا ہے مدرسے سے ہمیں ایمان ملا ہے اللہ والوں سے علماء سے ہمیں تو نہیں پتا تھا کہ اللہ کون ہے مسجد کے امام نے ہماری بچپن سے ہی ہمیں اللہ سے متعارف کرایا تھا ہمیں نہیں پتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں مشایق صوفیان نے ہمیں رسول اللہ سے متعارف کرایا ہمیں نہیں پتا تھا کہ قرآن مجید کی حقانیت کیا ہے مدرسے کی مفتی اور مدرس نے ہمیں قرآن سے متعارف کرایا یہ وہ قدسی شخصیات ہیں جن کے ذرے ہم تک ایمان پہنچا ہے اگر ہم آج چاہتے ہیں کہ ہمارا ایمان محفوظ ہو جائے تو ان قدسی شخصیات کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط بنانا ہوگا جن ذرائع سے ہم تک ایمان پہنچا ہے ان ذرائع کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط بنائیں اور اگر ہم مدرسے سے ہٹ گئے ٹوٹ گئے مسجد سے متنفر ہو گئے علماء سے ہم لا تعلق ہو گئے مشایخ سے ہم بدگمان ہو گئے تو پھر یاد رکھنا اس پرفتن دور میں ایمان بچانا ہمارے لئے مشکل نہیں ناممکن ہو چکا ہے ناممکن ہو چکا ہے ہم ایمان کی حفاظت نہیں کر سکتے اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ آج جہاں کہیں لوگوں کی ایمان پہ ڈاکے ڈالنے کی کوششیں ہو رہی ہیں وہی سے سب سے پہلے لوگوں کو علماء سے بدگمان کیا جاتا ہے مشایخ صوفیاء سے بدزن کیا جاتا ہے مسجد اور مدرسے سے کٹا جاتا ہے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ جب تک یہ بندہ مدرسے سے جڑا ہوا ہے تب تک ہم کوئی بھی بات کریں گے یہ مدرسے میں جا کے علماء سے پوچھیں گے تب تک ہم اس بندے کو قابل نہیں کر سکتے لہٰذا سب سے پہلا کام علماء سے متنفر کرو دیندار لوگوں سے بیزار کر دو مسجد سے اس کو دور کر دو مدرسے سے اس کو کاٹ دو خانکا سے اس کا تعلق ختم کر دو پھر کہیں جا کے ہمارے قبضے میں ہوگا ہم جیسے چاہیں گے اس کو استعمال کرتے رہیں گے تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ایمان محفوظ ہو تو جن لوگوں کے ذریعے ہم تک ایمان پہنچا ہے ان ہی لوگوں کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط بنائیں اللہ سے تعلق مضبوط بنائیں رسول اللہ سے تعلق مضبوط بنائیں اہل اللہ سے تعلق مضبوط بنائیں پھر کہیں جا کے ایمان محفوظ ہوگا اور میں اگلی بات عرض کروں کہ یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کے ساتھ محبت کا تعلق ایمان کی حفاظت کا ذریعہ ہے بلکہ کسی اللہ والے کو محبت کی نظر سے دیکھنا ایک مرتبہ اللہ والے کو محبت کی نظر سے دیکھنا بندے کو ایمان سے آشنا کر دیتا ہے سینہ ایمان سے خالی ہوتا ہے کسی اللہ والے کو ایک مرتبہ محبت کی نظر سے دیکھا اللہ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی موسیقی